کمپلیشن اپنے آپ مل جائے گا تو یہ ایک بات ہمیشہ سے جانتا ہے کہ ستارے کبھی بھی بینہ اندھرے کے نہیں چمکتے تو پھر تُو نے ایسا کیسے سوچ لیا تیرے بینہ کچھ کیے تری قسمت کیسے چمکے گی تجھے بہت مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا خود کو بہت رگڑنا پڑے گا جب جا کے تُو چمکے گا سفل اور ایسے سفل لوگوں کے بیچ ایک ماتر ایمپورٹنڈ ڈیفرنس یہی ہوتا ہے کہ سکسیسفل لوگ درد نشچے کر کے مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنی پلاننگ پر کام کرنے میں لگے رہتے ہیں اپنا بیسٹ ٹرائی کرتے ہیں اور جو لوگ سفل نہیں ہو پاتے نا ان میں بس یہی کمی ہوتی ہے کہ سوچتے تو اتنا بڑا ہے لیکن کرتے اس کا 0.1% بھی نہیں تمہارا سکسیسفل ہونے کے لیے سب سے پرائیمری سٹیپ یہی ہے کہ تم اپنا دھیان ایک جگہ پر سینٹرلائز رکھو اور اپنے لکشے کا لگا دار پیچھا کرتے رو تیری بیٹر پلاننگ کے ساتھ